میرے ساتھ عبدالخہار یہ افغانستان کے رہنے والے اور کچھ تالیبان اور وہاں کے کچھ جھگڑے میں ان کو بچے کو گولی لگ گئی تھی اور جس کی وجہ سے دونوں پیر بیکار ہو گئے تھے ان کے والد کو کسی نے پتا دیا تھا کہ ہیدر آباد میں عثمانیہ ہسپیٹل میں علاج ہوگا وہاں سے آنے کے بعد میں یہاں پر فبروری چھے تاریخ کو آئے تھے تقریباً بیس پچیز دن یہاں پر بہت پریشان تھے علاج نہیں ہو رہا تھا اس کے بعد میں میرا کوئی نمبر دیئے یہ فون کیے میں آکے یہاں پر دیکھا دیکھنے کے بعد میں خاص طور پر اس میں ہمارے ٹائمز آف انڈیا کے جو ریپورٹر ہے اور ٹائمز آف انڈیا اخبار کا میں خاص طور پر شکریہ آدھا کروں گا کہ انہوں نے یہ عبدالخہار کے ایشو کو اخبار میں دالنے سے چیف منسٹر صاحب سے پھر ہم نمائندگی کیے ہیلتھ منسٹر جلنگانہ اسٹیٹ سے ہم نمائندگی کیے اور خاص طور پر سپریڈنٹ عثمانیہ جنرل ہسپیٹل سے بھی ہم شکریہ آدھا کرتے ہیں کہ ان کو پیسے ملے پیسے ملنے کے بعد میں یہ بچے کا آپریشن ہوا ابھی آپ لوگ دیکھیں کہ آج چلنے کے موقف میں ہیں انشاءاللہ یہ افغانستان سے ہم حیدر آبادیوں کا پرانا تعلق ہے وہ ایک کلمے کی بنیاد پر ہم اور افغانستان والے ایک شریک ہے اس صورت سے ہم نے ان کی مدد کی اللہ تعالیٰ ان کو اور صحت دے اور میں تمام جو بھی لوگ ہیں باہر سے سعودی میں یا امریکہ میں جو بھی ان کی مدد کیے یہ ایک لاکھ پینٹیس ہزار سے ہٹ کے ان کا یہاں پر رہنے کا ان کا کھانے کا ان کا آنے جانے کا بھی کچھ لوگ جو مدد کیے ہم سب کا شکریہ آدھا کرتے ہیں اور مجید تھوڑی بہت ان کو مدد کی ضرورت ہے کیونکہ ابھی اور ایک مہینہ ان کو یہاں حیدر آباد میں رہنا ہے جو بھی میرا ویڈیو دیکھ رہیں خیرے حضرات سے میں گزارش کروں گا کہ وہ عثمانیہ جرنل ہسپیٹل میں یہاں پر آرثوپیٹک وارڈ ہے یہاں پر یہاں آکے آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں یا ان کا فون نمبر میرے سے لے سکتے ہیں ان کی آپ مدد کر سکتے ہیں شکریہ